اسلام علیکم فرینڈز یہ دیکھیں کہ یہ بائٹ بورڈ ہے اس پر انشاءاللہ آج میں اپنی ٹین ویڈیوز لکھنے والی ہوں اور اس میں سے ہم ایک ویڈیو اپنی چوز کریں گے ڈیسائیڈ کروں گی میں قرآندازی کے ذریعے کے فعل نکال کے کہ کونسی ویڈیو پہلے بناوں تو پہلے دس ویڈیوز جو میں کہہ رہی ہوں اس پر میں آپ لوگوں کے سامنے لکھتی ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پھر ہم پرچیوں پر لکھیں گے اس میں سے ایک پرچی اٹھائیں گے جو چیز بھی نکلی وہی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں بناوں گی اور ویڈیوز بھی ابھی میں نے مکمل ڈیسائیڈ نہیں کی آپ اندہ اے ار ان جی آپ لوگوں کے سامنے سوچتی ہیں اور پھر لکھتی ہوں جی اور ویڈیو کو میں نے بہت شارٹ کر دیا ہے میری پہلی ویڈیو ہے جی چکن زبا کرنا دوسری ویڈیو دیکھیں جی میں فش لاؤں اور اسے کاٹوں تیسری ویڈیو ہے میری جی کوئل زبا کروں چوتھی ویڈیو آپ میری دیکھیں جی میں آپ لوگوں کے سامنے گھر کے کپڑے دوں سارے پانچوی ویڈیو ہے جی گھر صاف کروں اور اس کے بعد میری اب چھتی ویڈیو دیکھیں جی میں بینٹ کروں اس کے بعد ساتھویں دیکھیں جی دیسی چکن آٹھویں دیکھیں جی میں شکار کروں اور نائن دیکھیں جی کوکنگ کروں اور ٹین ویڈیو جو ہے وہ میں شاپ سٹائل میں جی چکن زبا کروں اب یہ ٹین ویڈیوز جو میں نے لکھی ہیں اب ان کو ہم پرچیوں پر لکھیں گے اس کے بعد ایک پرچی میں اٹھاؤں گی جی آپ لوگوں کے سامنے اب یہی والی ویڈیو جو ہے میں کاغذ پر لکھ رہی ہوں اور پرچیاں بناوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے میں نے سوچا تھا کہ ایک میں سکھا لیتی ہوں اور اس کو اچھالتی ہوں دیکھتی ہوں جو نکلے گا میں وہ ویڈیو بناؤں گی لیکن اس میں مجھے دو ویڈیو ہی ڈیسائیڈ کرنی تھی تو اب میں نے ٹین رکھ دی ہیں آپ لوگوں کے سامنے اس میں سے جو ویڈیو بھی نکلے گی وہی کام انشاءاللہ میں نے کرنا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر کام اب آسان ہے میرے لیے شاید کوئی دیسی چکن نکل آئے شاید کچھ بھی نکل سکتا ہے تو اس میں میں نے کپڑے دھونا صفائی کرنا اور وہ پینٹ کرنا یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اب جو بھی نکلے گی پرچی انشاءاللہ وہی میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو بناوں گی چلیں جی پرچیاں بناتی ہوں فرینڈز آج کسی ویڈیو کے لیے میں ڈیسیجن نہیں لے سکی میں فائنل نہیں کر سکی پھر میں نے کہا چلیں جی اب ایسا کر لیتے ہیں فال نکال لیتی ہوں فال سے میری مشکل آسان ہو جائے گی اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں جی اور ابھی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے جی کہ کونسی فال نکلے گی کونسی ویڈیو بنے گی لیکن جو ویڈیو بھی انشاءاللہ نکلی وہ میں بہت اچھے طریقے سے بناوں گی تو اس کے لیے چاہے مجھے جتنا بھی تھکنا پڑے کوکنگ کروں گی لاؤں گی زبا کروں گی تو انشاءاللہ آج اب پتہ چل جائے گا جی فال کے ذریعے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے میں کر رہی ہوں تو جناب جی ہماری پرچی تو ریڈی ہونے والی ہے جی اس کے بعد ہم اس کو ٹین ویڈیوز کو الادہ الادہ کر لیں گے پھر ہم اس کی پرچیاں بنائیں گے یہ دیکھیں جی ایک سلے بس بن گئی تو اب میں پڑ بلکل بھی نہیں رہی صرف میں اس کی کٹنگ کروں گی میں یہ تو وہ جو نہیں دے رہی کہ پہلے نمبر پہ کون سی تھی دوسرے پہ کون سی تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے وائٹ بورٹ کے اوپر لکھا اور اس کے بعد میں نے پھر اس کو اس پرچی پر لکھا پرچی پر لکھتے وائٹ اوپر نیچے ہی ہو سکتا ہے تو اب یہ دیکھیں میں بلکل بھی نہیں دیکھ رہی اب یہ نہ کہیں کہ میں نے دیکھ ہے اب لوگوں کے سامنے میں نے ایک پرچی پھاڑی ہے اور میں پڑ بھی بلکل نہیں رہی کہ کون سی ہے کون سی نہیں ہے تو یہ میں صرف بنا رہی ہوں اور رکھ رہی ہوں جی نہ میں ان کا سائز دیکھ رہی ہوں نہ میں ان کی لکھائی دیکھ رہی ہوں بس صرف میں نے ان کو الادہ الادہ کرنی ہے تو الادہ الادہ کرنے کے بعد بس صرف میں ان کو پھاڑ کے ان کو لپیٹ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں اور بلکل بھی نہیں دیکھ رہی بلکہ میرے ذہن میں تو یہ بھی تھا کہ میں یہ بھی لکھتی کہ میں کھانا کھا کے سو جاؤں کچھ نہ کروں لیکن وہ آسان ویڈیو جو ہے وہ شاید میری قسمت میں نہیں تھی اب یہ دیکھیں جی میں نے مشکل مشکل کام لکھ ہے کہ بہت مشکل ویڈیو ہیں جو بھی ہے پورا گھر صاف کرنا پورے گھر کے کپڑے دونے اچھا جی پینٹ کرنا یہ کتنا مشکل ہے تو اس کے بعد جی بازار سے فش لانا اس کو صاف کرنا اور اس کی گٹنگ کرنی یا دیسی مرگی لانا سارے کام مشکل رکھے ہیں میں نے تو میرے تو ذہن میں اور کچھ نہیں آ رہا تھا جلدی جلدی یہی کچھ ہو سکا اب یہ دیکھ لیں میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں میں بلکل بھی پرچیوں کی طرف نہیں دیکھ رہی کہ کون سی پرچی ہے کون کیا لکھا ہوا ہے بس اب یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے ان کو بھی انشاءاللہ جلدی جلدی میں کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی بلکل بھی نہیں دیکھ رہی تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے میں ایک پرچی اٹھاؤں گی اور جو اوریجنل آواز میں نے آپ لوگوں کے لئے رکھی تھی لیکن موبائل بہت دور تھا آپ لوگوں کو مکمل آواز نہ آتی اس لئے میں نے پھر وائس اوور کر لیا تو یہ دیکھیں جی کیونکہ ایک تو گرمی کی وجہ سے پنکھے بغیرہ چلتے ہیں وہ فل سپیڈ میں آپ لوگوں کو میری وہ آواز تو بالکل نہیں آئے گی جن گھروں میں ایسی ہیں وہ تو سن لیں گے جن گھروں میں ایسی نہیں ہیں اب ایک پرچی بچی ہے دیکھو اب اس کو بھی انشاءاللہ لپیٹھتے ہیں اور جن گھروں میں ایسی نہیں ہیں پنکھوں کی آواز سے میری آواز بالکل بھی ان تک نہ پہنچتی اس لئے میں نے وائس اوور کیا ہے اور یہ ہماری لاسٹ پرچی ہے اب اس میں سے انشاءاللہ ایک میں اٹھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اب لوگوں کے سامنے باقی کاکا غز پھینک دیا میں نے اور یہ ساری پرچی ہے میں نے ادھر رکھی ہے پھینکتے گئی ہوں وہ مکس ہو گئی ہے اب یہ پرچی ہے جی اس میں سے میں ایک اٹھا لیتی ہوں جی دیکھیں جی میں نے بلکل بھی نہیں دیکھا مجھے بلکل بھی نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے ان پرچیوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرچی میں نے لے لی اب اس کو میں کھلتی ہوں بلکہ پہلے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں بلکل بھی نہیں دیکھ رہی کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے اور یہ جی آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں دیکھیں جی آپ خود پڑھیں ابھی تک میں نے نہیں پڑھا کیونکہ میں نے تو سب ہی کام کرنے ہیں یہ تو پی سے الٹی طرف سے نظر آ رہا ہے یہ نکلا ہے جی پینٹ اب دیکھیں جی سارے وہ کام تو پھر بھی کچھ ایزی تھے لیکن پینٹ تو کافی مشکل ہے لیکن کرنا تو ہے جی آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو پرچی پر نکلے گا تو یہ میری فال نکلی ہے اس کو لازمی میں نے کرنا ہے یہ پینٹ نکلا ہے اب تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی ہے جی پینٹ میں نے اگلے سال کروانا تھا پورے گھر کو میں نے کہا تھا سال اور چل جائے اچھا اچھی طرح اتر جائے میلا ہو جائے گھر پھر میں اس کو جی اچھی طرح سے سارے گھر کا پینٹ کروانگی لیکن اب مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں روم تھوڑا سا پینٹ کر لوں تھوڑا تو نہیں ہے روم تو پورا کرنا پڑے گا یہ چھوٹا والا روم کروں میں دیکھے جی اب چھت تو مشکل ہے لیکن دیواریں کر لوں گی اور یا پھر میں باہر جا کے گیٹ کر لوں گریلیں بہت مشکل ہیں وہ بھی کرنی تو ہیں لیکن میں نے ایک یہ نہیں لکھا تھا کہ میں کیا کروں گی پینٹ میں میں نے لکھا ہے کہ پینٹ کرنا ہے تو اس لیے میں پینٹ کروں گی یہ اپنی مرضی کا جو مجھے ایزی لگا جیسے کہ باہر گیٹ یا کوئی کھڑکی ونڈو جو ہے ہوتی ہے اور وہ بھی میری کافی اونچی بڑی بڑی ونڈو ہیں تو وہ بھی مشکل ہے تو انٹرس اور بیک یہ ڈور ہیں ان کو بھی میں کر سکتی ہوں پہلے ان کے اوپر جی پالش تھی پھر اس کو میں نے پینٹ کروا دیا تھا ان کو اب یہ دیکھیں جی چھت مشکل ہے لیکن دیواریں کرنی ہیں تو اب دیکھتی ہوں سوچتی ہوں جی میں اس پینٹ کا کیا کروں اور کیا لوں اس کے لیے مجھے بزار بھی جانا ہے پھر لے کے بھی آنا ہے اور سوچنا بھی ہے یا تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ اس روم کو ہی پینٹ کر لوں چلیں میں نے سال بعد بھی تو کروانا تھا تو روم پینٹ کر لیتی ہوں یہ نکلے جی پینٹ اب تو پینٹ تو کرنا ہی پڑے گا تو اس کے لیے چاہے میں روم کروں دوسرا ایک سٹور روم میں وہ کروں تو لیکن چھت مشکل ہے میرے لیے اب چھت میں کیسے کروں گی یا میں یہ پھر اس طرح کے جو دور ہیں وہ کر دیتی ہوں یا باہر گریلیں کرتی ہوں باہر گیٹ کرتی ہوں گریلیں تو بہت مشکل ہیں جی میں گیٹ ہی کروں گی تو یہ چھت بھی میرے لیے مشکل ہے لیکن دیواریں کر لوں گی اب یہ میں پینٹ لے کے آؤں گی پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو تب تک کے لیے اپنی گل با جی کو اجازت دیں جی پینٹ لے نہیں جاؤں گی ابھی انشاءاللہ جی میں پینٹ کی دکان پر آگئی ہوں شاک والا جو ہے پینٹ نکال لیں گیا ہے اس کو میں نے کہا ہے پیٹرول دیں ان کے پاس مٹی کا تیل تھا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وہ مٹی کا تیل ہے میں نے کہا چلے وہ ہی دے دیں پیٹرول تو انہیں نے رکھا نہیں تھا وہ میں منگوا لوں گی ابھی ان سے میں مٹی کا تیل اور پینٹ لے رہی ہوں تو انشاءاللہ اب میں نے سوچا ہے کہ میں گیٹ جو ہے وہ کلر کروں گی ان سے میں نے گیٹ کا کلر دیکھا جی اب انشاءاللہ یہ دیکھیں جی آپ لوگوں کے سامنے میں پینٹ وغیرہ لے آئی ہوں اور میں کلر کرنے کے لیے ریڈی ہو گئی ہوں جی دوب کی وجہ سے آنکھوں پہ میرے اثر پڑ رہا تھا میں نے دوب اترنے کا ویٹ کیا لیکن ابھی بھی گرمیش بہت ہے باہر تو چلیں جی آپ دیکھیں یہ میں پہلے گیٹ صاف کر لوں اس کے بعد پینٹ شروع کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے میں نے پینٹ نکالنا ہے مکس کرنا ہے اور پھر پینٹ کرنا ہے اور اس ویڈیو پہ میرا جتنا بھی وقت لگے گا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں انشاءاللہ اینڈ پہ آپ لوگوں کو بتا دوں گی تو ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے میں نے ایسے کیا ہے ورنہ مجھے دو حصے کرنے پڑتے اس کے پارٹ ون اور پارٹ ٹو لیکن میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو کیا ویٹ کروا ہوں اس کو میں نے سپیٹ بڑھا دی اور ایک ہی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ویڈیو تو بہت مزے کی ہے دیکھیں میں نے کتنی محنت کی اور ابھی تو محنت آگے ہو رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ ڈال دیا ہے کہ آپ لوگوں کی آسانی ہو جائے آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ مل جائے کیونکہ میرا تو بہت وقت لگا ہے جی آپ لوگوں کو پتہ ہے اس ویڈیو بنانے میں کتنا وقت لگا ہوگا میں بازار بھی گئی تھی یہ ابھی تو ایک لائی ہوں اگر کم ہو گیا تو میں ایک اور لینے جاؤں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دن میں تو یہ کام ہوتا نہیں ہے تو میں دھوپ کا انتظار کر رہی تھی دھوپ اتری ہے اب میں آئی ہوں میں نے سیکنڈ سیکنڈ ٹائم پہ کرنا ہے جب دھوپ نہیں ہوگی یا میں نے صبح کرنا ہے یا میں نے شام کو کرنا ہے اس لیے اس ویڈیو پہ ہو سکتا ہے میرے دو دن بھی لگ جائیں لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں آپ لوگوں نے بس وہ آدھے گھنٹے کی بنی چاہے وہ پچیس منٹ کی بنی تو وہی ٹائم آپ لوگوں کا لگے گا یہ میرا ٹائم لگ رہا ہے میں اپنا بتا رہی ہوں دیکھیں جی آپ لوگوں کے سامنے شاہ فلے نے مجھے کہا تھا پہلے کلر کو اچھی طرح ہلا لیں وہ کلر کلر نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو پہلے ہلا لیا اچھی طرح اور یہ ایک نیو برش لائیوں ایک میرے پاس یہ پینٹ والا پہلے کا پڑا تھا تو میں نے کہا چلیں بڑا تو ہے آپ چھوٹا دے دیں تو یہ دیکھیں جی اب اس کو میں مکس کروں گی اس باسکٹ میں میرے پاس کوئی خالی ڈبا وغیرہ نہیں تھا یہ باسکٹ لائی ہوں تو اس میں مکس کروں گی ابھی میں نے ہاف ڈالا ہے اب میں نے ہاف سے کم ڈالا ہے تو اس کو مکس کر کے جتنا جتنا انہوں نے کہا ہے تھوڑا تھوڑا آپ یوز کریں جتنا جتنا تو اب اس میں میں ڈالوں گی جی مٹی کا تیل پھر میں پٹرول بھی منگا لوں گی لیکن ابھی اس نے مجھے مٹی کا تیل دی ہے ابھی اسی سے میں سٹارٹ کر رہے ہوں تو مٹی کے تیل سے کہتے ہیں جلدی پینٹ خوشک نہیں ہوتا لیکن گرمی ہے ہو جائے گا سردیوں میں آپ لوگ پٹرول سے ہی مست کریں تو اب یہ گرمی ہے یہ جلدی شاید ڈرائی ہو جائے اس لیے میں مٹی کا تیل یوز کر رہی ہوں ابھی میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے پہلے میں نے اس کو چیک کر لینا ہے اگر مجھے زیادہ تھک لگا تو میں پھر اور ڈال دوں گی تو اس طرح ساتھ ساتھ میں ڈالتی جاؤں گی ساتھ ساتھ میں دیکھتی جاؤں گی میں کوئی پینٹر پینٹر تو ہوں نہیں جو مجھے مکمل بتاؤ ہاں البتاج یہ ہے کہ بچپن میں ہم پہاڑوں میں رہتے تھے وہاں ہم اپنے گھروں کا پینٹ کر لیا کرتے تھے یعنی میری بڑی خالائیں جو تھی میری پپییں جو تھی گھر کے جو بڑی عورتیں تھی وہ پینٹ کرتی تھی ان کے ساتھ ہم بھی کرتے تھے وہ لیکن وہ دوسرا والا وہ چونہ لاتی تھی اس میں وہ گھلو ڈالتے تھے پھر وہ سٹیوپیں ڈالتے تھے اس کو الادہ الادہ کلر بناتے تھے پھر وہ پینٹ کرتی تھی اور وہ اتنا اچھا ڈسٹیمپر بن جاتا تھا کہ آج کل کے ڈسٹیمپر بارش سے خراب ہو جاتے ہیں اور وہاں جو پہاڑی علاقہ ہے ہمارا ہر وقت بارشیں ہوتی ہیں سرحد میں لیکن وہ پینٹ جلدی خراب نہیں ہوتا تھا ہمارا گھر کا بنا ہوا جو پینٹ ہوتا تھا اس میں ہم چند ڈیوپیں ڈالتے تھے ماں کا رواج ہے کوئی لائٹ پنگ کر دیتے تھے لائٹ بلو کر دیتے تھے لائٹ پرپل کرتے تھے اس طرح کی ہم ساتھ ڈیوپیں لیتے تھے لائٹ ییلو بھی کرتے تھے تو کلروں پہ اس طرح وہ ڈیوپینٹ کرتا تھا کہ کون کون سی جگہ کیسے کیسے کریں ہر گھر میں گریل بھی ہوتی تھی سیمٹ والی گریلیں ہوتی تھی ان کو بھی ہم کرتے تھے ان کو وائٹ کر دیتے تھے ایک دیوار میں ایسی اوپر سے ہاشیے ڈالتے ہیں اوپر چھت میں پٹییں ڈالتی ہیں ماں جی سراد میں جی ایبٹ آباد میں اسی طرح کے پینٹ کا رواج تھا اور وہ پینٹ کیا کرتے تھے اور ہمیں اس لیے تھوڑا بہت تجربہ ہے اور کافی سرے مشکت والے کام جو عورتیں خود کرتی ہیں وہاں نوکر جویں آسانی سے نہیں ملتے وہ برا مناتے ہیں وہاں کوئی بھی کسی کے گھر کام نہیں کرنا چاہتے جو بہت غریب لوگ ہیں اب وہ جا کے کوٹیوں پر کام کرتی ہیں لیکن وہاں کوئی بھی کسی کا کام کرنا پسند نہیں کرتا ہر کوئی اپنا کام خود کرتا ہے اس لیے مجھے تو عادت ہے جی میں اپنا کام خود کر لیتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ جی سیت دیے رکھیں یہ دیکھیں جی پیٹ کرتے کرتے شام ہو گئی ہے اب اور بھی کرتے کرتے یہ دیکھیں جی رات ہو گئی ہے اب روشنی کافی کم پڑ رہی ہے میں نے ایک جو ہے لائٹ بھی لا کے رکھی ہے کیونکہ ادھر والا میرا بلوٹ فیوز ہو چکا ہے تو میں نے کہا بجلی والے کو بلاؤں گی تو وہ میں نے دوسرے والا جلایا ہویا اس کی روشنی کم آ رہی ہے جی تو ایک لائٹ بھی سامنے لا کے رکھی ہے میں نے ٹیبل لیمپ تھا میرے پاس لیکن میرا تو گزارہ ہو جائے گا شاید آپ لوگوں کو صحیح سے نظر نہ آئے اس لئے انشاءاللہ فائنل کر کے صبح بھی آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گی ابھی تو میں ایک کوٹ اس کو کر رہی ہوں ایک اس کو میں نے اور کرنا ہے جی دو سے یہ بہت اچھا ہو جائے گا میں اتنا تھک نہیں لگا رہی پہلا کوٹ جو ہے میں وہ اس کو نارمل کر رہی ہوں جی پتلا پتلا کر کے میں کر رہی ہوں جی دیکھیں کافی تھن ہے جی تو تھک نہیں ہے اس لئے میں اس کے اوپر دوسرا جو ہے کوٹ بھی کروں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ فائنل کر کے دکھاؤں گی کچھ صبح کروں گی جب صبح نماز کے وقت میں نماز سے بہت پہلے اٹھتی ہوں نماز کے وقت پھر میں کر لوں گی جیسی تھوڑی سی روشنی ہوگی ہلکی سی اکیلی باہر کھڑی ہوں گی تو مجھے ڈر نہ لگی جی تو اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو جتنا بھی نظر آ رہا ہے آپ آسانی سے دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ صبح دیکھئے گا یہ دیکھیں جی اب میں آپ لوگوں کو صبح دکھا رہی ہوں جی اس کے اوپر میں نے ایک اور کوٹ بھی کیا تھا اب جو فرش کی ساری چمک اس کے بیچ میں جی ڈال رہی ہے جی یہ وائٹ وائٹ جو آپ کو لگ رہا ہے یہ فرش کی چمک آ رہی ہے یہ اب جو شیشے کی طرح ہو گیا ہے ماشاءاللہ دو کوٹ کی ہیں اب یہ دیکھیں جی میرا بازو بھی سوج گئے اور پینٹ پڑا ہوا ہے ہاتھوں پہ نہیں تھا میں نے گلافز چڑھائے ہوئے تھے اور باہر سے بھی آپ دیکھیں جی میں نے باہر سے بھی کیا ہے صبح نماز کے وقت کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے باہر کبھی کر لیا میں نے کہا چلیں جی ابھی کوئی بھی نہیں آ جا رہا تو میں صبح صبح اس کو کر کے گئی ہوں اب آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں دیکھیں جی اب یہ مکمل ہو چکا ہے فائنل لوک آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں لیکن میرا ہاتھ بھی کافی سوج گیا ہے اب اس کو میں نے پٹی کر لینی ہے اور یہ دیکھیں جی پٹی کر لی ہے اوکے فرینڈز اللہ حافظ میری محنت دیکھیں جی اب میرا ہاتھ جو کافی سوج چکا ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا موسیقی موسیقی